اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو برا مہربان نہائیت رحمالہ ہے اور دروت لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروکار کے اندر حدیتاً عقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً ماودتاً عدباً پیش کرنے کے بعد چھے مایوس بہنیں محمد عظیم جان لکھتے ہیں کہ ایک گھر کی چھے کمواری بہنیں میرے پاس آئیں جنہیں نام لہات عاملین نے بہن لوٹا ان کی بڑی بہن تو رونے لگ گئی کہ اب تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے ہم چھے بہنوں کا ایک ہی چھوٹا بھائی ہے وہ ابھی پر رہا ہے ہم بہنیں مختلف اسکولز میں ٹیچز ہیں بہت سے رشتے آئے ہمارے لیے لیکن لوگ دعوتیں کھا کر چلے جاتے ہیں پھر دوبارہ نہیں آتے اب ہم بھی آنے والوں کی دعوتیں کر کے تھک گئے ہیں جو بھی آتا ہے کھا پی کر چلا جاتا ہے ہمیں کسی عامل پر یقین نہیں رہا کسی نے بندش کا کہا ہے تو کسی نے جادو بتلایا ہے غرض یہ بہنیں اتنی مایوس ہو چکی تھی کہ کیا بتاؤں میں نے انہیں بڑی مشکل سے سمجھایا کہ جہاں آپ لوگوں نے لاکھوں خرچ کیے ہیں وہی میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں وہ پر لے ایک بہن کہنے لگی ہمیں کسی وظیفے پر یقین نہیں رہا میں نے کہا جب آپ نے کچھ پرنا ہی نہیں تو میرے پاس کیا لینے آئی ہیں آپ جا سکتی ہیں میرا وقت ضائع نہ کرے ان کی چھوٹی بہن بولی آپ ناراض نہ ہوں مجھے بتائیں کیا پرنا ہے میں نے اسے درجزہ درو شریف اللہم صلی علی محمد نبی الرحمہ پرنے کو دیا اس نے مکمل یقین کے ساتھ پڑا اس کی شادی ہو گئی اور اب تک تین بہنوں کی شادیاں ہوں چکی ہیں وہ بھی چار سال کے اندر اندر اور یہ ساری کی ساری برکات درو شریف کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم